تم رب کا انتخاب ہو عزت ماب ہو سیدی تم رب کا انتخاب ہو عزت ماب ہو بی مثل بی مثال اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو السلام علیکم یا رسول اللہ وعلا علیکہ واسحابی یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تو میں آپ تمام ہی سامعین کو اور ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ کل تیرہ اکٹوبر اتوار کے روز جائپور کی سرزمی پر وادی حسین میدان کربلا میں سنی دعوت اسلامی کا جو اہل سنت والجماعت کی عظیم و شان تحریک ہے پہلی مرتبہ پہلا سالانہ سنی اجتماع ہونے جا رہا ہے یہ اجتماع انشاءاللہ دوپیر تین بجے یعنی زہر کے بعد تین بجے سے لے کر رات میں تقریباً گیارہ بجے تک چلے گا اس اجتماع کا جو ہمارا مشن اور مقصد ہے کہ آج سوسائٹی میں جو برائیاں ہم ہو رہی ہیں لوگ نشے کے عادی بن رہے ہیں کوئی جووے کا عادی بن رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی نشے کو لے کر کتنی جگہ کتنے خرافات ہو رہے ہیں اور اس نشے کی وجہ سے جب لوگ نشے کی حالت میں ہوتے ہیں تو عورتوں کی عزت کو بھی داگدار کیا جاتا ہے لوگ اپنے ماں باپ کو بھی ویوی بچوں کو بھی ہائریسمنٹ کرتے ہیں تو جہاں بہت سارے انوانات ہوں گے ٹاپکس ہوں گے تو ان میں سے یہ بھی ٹاپکس ہوگا کہ یہ جو برائیاں ہم ہو رہا ہی سوسائٹی میں ہمارے معاشرے میں ہمارے شہر ہمارے ملک میں ہمارے پیارے ہندوستان میں تو ان پر کس طریقے سے ہم روک لگائیں جائیں روک سے مراد یہ ہے کہ لوگ اس برائی کی طرف کیوں بڑھتے ہیں کیونکہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ نشا کرنے کے نقصانات کیا ہیں لیکن انسان نشا کیوں کرتا ہے کوئی بزنس میں لاؤس ہونے کی وجہ سے کوئی ٹینشن کی وجہ سے تو یہ اجتماع کا مصد یہ ہے کہ دل و دماغ کو روح کو صاف سترا اور پاک کرنے کے لیے پویتر کرنے کے لیے اجتماع رکھا گیا ہے پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا جو مین کونسنٹریشن ہوگا یہ ایجوکیشن کے اوپر بھی ہوگا کیونکہ ان لیٹریسی جو ہے سوسائٹی میں بہت آپ دیکھ رہے ہیں کہ دہاد گاؤں ہیں یہاں بہت ہماری ہے تو ایسے بہت سارے عنوانات ہوں گے ایجوکیشن ہوگا دین ریلیجن سے قریب کرنا ہوگا میری آپ سب سے درقاس ہے کہ آپ سب ہی حضرات ضرور اس میں شرکت کریں اللہ ہم سب کو حاضر ہونے کی اور لانے کی ساتھ میں توفیق عطا فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ